یہ وحد ایسا سیاستدان اس ملک کی سیاست پہ وارد ہوا یہ بدقسمتی اس قوم کی اور اس ملک کی کہ اس نے پچھلے چار سال سے بلکہ دو ہزار چودہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیاسی مخالبین کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یہ اس کا منطرہ رہا ہے کل تک کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے میرے ساتھ تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہے تو وہ گفتگو تو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے اب میرا خیال ہے کہ وزیراعظم انشاءاللہ تعالی آج یہ ایک دو روز میں ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مرنس علیہ صاحب کی اس بیان پر انہیں یہ داد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سکھ دیتے ہیں جی بلکل میں انہیں داد بھی دیتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو یعنی بٹھائی بٹھا دی ہے اس نے یہ بات کر کے حالانکہ یہ بات اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن اس سے باجوا صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا گیا ہے تو دی مین ہیز گون ہو اپنی ایک برپور زندگی ملازمت ہے کہ اگر 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 ا وعفت جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہ اب جا چکے ہیں ان کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا لیکن اس سے جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پچھلے سال سے فلان مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم نے بلکل سیاست میں دخل نہیں دیریا میں سمجھتا ہوں کہ چودری مونس الائی صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کی کہ اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کریلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمیں پورا یقین ہے اور قوم کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور انسٹیوشن جو انہوں نے قوم کے ساتھ پبلک کمیٹمنٹ کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے وہ درست ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت جو ہے وہ اس کو انجام دے گا تاکہ سیاست آگے بڑھے اور معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بیتری میں جو ہے وہ آگے بڑھے سر یہ پجاب سمجھتی ڈیزالو ہو رہی ہے کہ آدم اعتماد ہے بوٹ آ رہا ہے اعتماد کا بوٹ دے گے دیکھیں جی آدم اعتماد کا بوٹ کا کی موشن پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی گورنر نے اڈوائز دینی ہے یا نہیں دینی ہے اس پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کل بھی میٹنگ ہوئی ہے آج بھی میٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم اپنے قائد محترم میانواشی صاحب سے بھی انسٹرکشن گائیڈنس اڈوائز لیں گے اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑی جائے یا ساتھ کے پی کے کی اسمبلی توڑی جائے ہم وفاقی حکومت کو برقرار رکھیں بلوچستان کی حکومت برقرار رہے گی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اسمبلی توڑنے سے سندھ کی حکومت برقرار رہے گی کیونکہ پیپس پارٹی نے زرداری صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جی ہم اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کریں گے تو پھر اگر وفاقی اور دونوں صوبوں کی حکومتیں برقرار رہیں اور پنجاب میں بلے زمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو اسمبلی کا تو ہم بطر پوزیشن میں ہوں گے اور ایک ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب میں جو انہوں نے جو ہے وہ ایک بات بنائی ہوئی ہماری پاپولارٹی ہمارا نیرٹیف کچھ نہیں ہے کوئی پاپولارٹی نہیں ہے کوئی نیرٹیف نہیں ہے جب یہ حکومت میں تھے اس وقت میں مہگائی تھی عام آدمی جو ہے وہ مہگائی کے ہاتھوں تنگ تھا حکومت سے لوگ ناراض تھے آپوزیشن جو بینیفیشی تھی ہمیں اس کا بینیفیٹ تھا ہمیں جو ہے وہ لوگ بوٹ دے رہے تھے سارے الیکشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیت رہے تھے جب ہم آئے ہیں حکومت میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہگائی میں کمی نہیں لاسکے ہم جو تباہی عمران خان صاحب کی حکومت نے ساڑھے تین پونے چار سال میں ابھی تک ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے آنے والے وقت میں ہم اس مہگائی کو بھی کنٹرول کریں گے اور جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کے سامنے رکھیں گے ہم حقائق کہ جی اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے یہ کوئی چھ سات ماہ میں یہ تباہی نہیں ہوئی یہ تباہی جو ہے وہ پچھلے چار سال سے ہو رہی تھی اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے مانیں گے اگر ہماری بات کم سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ میاں نوازشیف صاحب کی پوری بات سنیں گے جو کہ الیکشن کمبین میں پی ایم ایل این کی قیادت کریں گے انشاءاللہ ہم الیکشن جو ہے پنجاب میں اکسریت حاصل کریں گے رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نوازشیف صاحب کی واپسی کا روڈ میپ کیا ہے کیا پنجاب حکومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے کیا پرویز علائی سے آپ کے کوئی بیک دور رابطے ہو رہے ہیں یا ہوں گے یا ان کو آپ نے سائیڈ لائن کر دی ہے نہیں میں کسی کی پوزیشن کو اس طرح سے خراب نہیں کرنی چاہتا کوئی پرویز علائی صاحب کے ساتھ ہمارے کوئی بیک ڈور جو ہے وہ رابطے نہیں ہیں مذاکرات کی اگر بات ہوئی یا فیصلہ ہوا تو وہ پھر بالکل عوام کے سامنے ہوگا جہاں تک میاں نوازشیف صاحب کا تعلق ہے یہ بات تیہ ہے کہ بھلے وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں یہ بات تیہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ میاں نوازشیف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے الیکشن اگر دسمبر میں شروع ہوتے ہیں تو دسمبر میں آ جائیں گے جنرلی میں شروع ہوتے ہیں جنرلی میں آ جائیں گے